دروش نہیں پڑھ چلیں کوسچنز ہی کوسچنز کرتے ہیں پہلے آجائیں سپرنگ نائن یہ پہلے کیا تھا ایک دفعہ کرنٹ ٹیکس کے لئے کوسچن نمبر جی کوسچن نمبر 11 پڑھ لے میں کٹا موڑ پہ وہ جی سوال میں آئے گی تو سمجھا ہوں گا پڑھ لے میں کٹا موڑ پہ موسیقی 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 یہ ہم calculate کر رہے ہیں 2008 کے لیے defer tax تو ایک بار closing calculate کر لیں پھر opening سے difference لے کے تو defer tax expense نکل آئے گا اور 0.6 میں وہ کام کی چیز رووین فور گرچتی کا بیرنس ہے بلکل لیکن یہ تو سال کے شروع گیا تو آپ کو اوپر point number 2 میں ایسی information دی ہوئی ہے کہ اس سے closing balance نکل سکے ویسے تو 3 figures ہی ہیں اگر سمجھ آتا ہو تو bracket کے اندر بھی کافی ہے opening پتا ہے اور اوپر expense پتا ہے paid پتا ہے تو opening میں opening کتنا point expense add کر لیں payment less کر لیں تو closing آ گیا tax basis کی zero ہی ہوتی ہے provisions tax base zero ہی ہوتی ہے formula لگا لیں تو carrying amount minus ساری کی ساری مل جانی ہے کل کو deduction جب pay ہوگی تو zero بل ختم کیسا ہے یہ point number 7 کے یہ brought forward tax loss defer tax کی calculation میں carried forward tax loss آئے گا یہ figure کہاں سے ملے گی carried forward tax loss یہ current tax کی working سے ملے گی current tax کی working کریں گے اس میں loss نکلے گا پھر وہ carried forward ہوگا جو جہاں آئے گا کیا brought forward loss defer tax کی calculation میں کبھی استعمال نہیں ہوگا ہوگا ابھی تھوڑ در بات دکھاتا ہوں بس ختم ہو گیا ڈیفنس 1.8 2.85 2.3 1.5 1.2 1 .3 1 .2 capital work in progress ایک کوئی plant ہوگا بلڈنگ ہوگی انڈر construction ہوگی اس کی construction پہ جتنا خرچہ آیا ہے وہ تو cost کا حصہ ہے بورنگ cost capitalize بھی اس کی cost کا حصہ ہے for tax purposes یہ بھی انڈر construction بلڈنگ ہی ہے وہ بھی اس کی ویڈی پیٹیشن آئیو نہیں کریں گے کیونکہ بھی بلڈنگ بلڈنگ نہیں نہیں ہے جو اس کی ٹوٹل کاسٹ میں یہ بورنگ کاسٹ والا پورشن ہے یہ ہم نے تو کیپٹائز کیا ہے ٹیکس والوں نے تو اسی ساتھ ڈیڈکشن مان دی تب ہی تو کرنٹ ٹیکس نکالتے ہوئے اس کو لیس کیا تھا تو اس بورنگ کاسٹ والے پورشن کے اگینسٹ ٹیکس ڈیڈکشن بس مل گئی فیوچر میں کوئی ڈیڈکشن نہیں ملی یہ وہ پورشن لی ہے ورنہ پوری بیلڈنگ کی کاسٹ ہوتی تو پوری بیلڈنگ کی کاسٹ لیتا یعنی یہ اس طرح سے ہوتی بات کہ اس بیلڈنگ کی کانسٹرکشن پہ چھے سو ملین خرچ ہوگا تھا اس میں بورنگ کاسٹ ٹو پوائنٹ ٹری کپلائز کی تھی ٹیکس والوں نے ایکسپینس مان لیا وہ اس کو ایسٹ کی کاسٹ کا احصہ نہیں لاؤ کر رہے کیونکہ یہ تو ایکسپینس انٹرسٹ لاؤ کر چکے تو اس بیلڈنگ انڈر کانسٹرکشن کی کیریگ اماؤنٹ ٹیکس بیس یہ پورشن پتہ نہیں تھا اس لیے صرف یہ لکھ لیا اچھا چونکہ اب جو سوال آتے ہیں ان میں جنرلی ٹیکس ریٹ الگ الگ ہوتے ہیں یا آپ کو جو میں نے دیفر ٹیکس کا نوٹ بتانا ہے اس میں یہ فگرز چاہیے ہوتی ہیں اس لیے عادت میں اسی کی چلا رہا ہوں گا آپ کو ادروائز اس سوال میں ٹیکس ریٹ کتنا ہے تو یہ ضرورت نہیں ہے اس سوال میں کہ ہم ہر ایک پر 35% لگا کر یہاں لکھیں ایک ہی بار ان کا نیکٹوٹ کریں اس پر لگا رہے ہیں 35% لیکن یہ شروع شروع کے سوال ہیں تو ان میں یہ کام چل جاتا تھا اب وہ دیفر ٹیکس کا نوٹ پوچھتا ہے اکثر نہیں پوچھتا تو یہ پوچھ رہتا ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ بتائیں ڈی ٹی ایل ڈی ٹی اے کتنا ہے تو اب جنرلی آپ کو ایسے ہی کرنا پڑا کرے گا کہ ہر ڈیفرنس پر ریٹ لگا لگا کہ یہ فگر لکھنی پڑے گی لیکن ابھی اس سوال میں پتا چل رہا ہے کہ رینے دیں 4.25 پوزیٹیو نیگٹیو اب چونکہ یہ پوزیٹیو ہے تو اس پر ڈی ٹی ایل بنے گا تو ڈی ٹی ایل بنے گا 35% 1 پوائنٹ یہ بات پھر سنیئے اب جس طرح کے ٹیسٹ سوال ہوتے ہیں یا اگر ڈیفر ٹیکس کا نوٹ بنانے کو پوچھ لیا جائے تو لازمی ایسے ہی کرنا پڑتا ہر لائن آئٹم پر 35% لگا کے الگ الگ لکھنا پڑتا پھر اس کا ٹوٹل کرتے تو وہ نیچے کتنا آتا 1.49 لیکن اس سوال میں نہیں کہا تھا یہ کرنے کو میں نے ایک بار ٹیبل میں تو آپ کو لکھ کے دکھا دیا لیکن اس سوال میں ٹائم بجا لیا اسی کا ٹوٹل کرتے ہیں اور یہی طرح آنکہ شروع شروع کے آسان سوالوں میں ایسے ہی کر لیں گے تو بھی ٹائم بجا جائے گا ڈیفر ٹیکس ایکسپینس نکالنا ہے یہ نکال لیا ہم نے آٹ کا کلوزنگ تو اب ہم دوہزار آٹ کا اوپننگ جو کہ ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی تھی پوائنٹ اور کلوزنگ جو کہ اگین لیابیلٹی ہے یہاں سے نکال لیتے ہیں ڈیفر ٹیکس ایکسپینس فوردار ایئر ہے اگر اوپننگ بیلنس ڈیفر ٹیکس ایسٹ کا لیا ہوتا تو بیڈی یہاں نکال لیتا یہی بیڈی یہی سیڈی کیونکہ یہ دیٹی ایل ہو تو ایک ہی ایک ہی ایک آنٹ میں ڈیٹی ایڈ ڈیٹی ایل بیڈی سیڈی ہو سکتے ہیں ڈیفر ٹیکس لیابیلٹی ڈیفر ٹیکس ایسٹ چیز ایک ہی ہے ڈیفر ٹیکس ایٹا ٹائم ایک ہی لکھیں گے لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ بیڈی ڈیٹی اے سیڈی ڈیٹی ایل ہو سکتا ہے سی فیب کے سوالوں میں بھی بہت ٹیکس کی گہرہیاں نہیں میں نے سی فیب کے سوالوں کے اندر بہت ٹیکس کی گہرہیاں نہیں دیکھی اگر کوئی تھا بھی تو سوال والا بتا رہا تھا کہ اس کی یہ ٹیکس لیم ہے وہ ٹیکس رولز کی گہرہی ہو گئی نا تو ٹیکس رولز کی گہرہی اکاونٹنگ میں نہیں جیسٹ ہو گئی نہیں آپ سے اس پیپر میں صرف یہ کلکولیشنز ٹیسٹ کی جاری ہیں اب اگر آپ نے پریکٹیکل لائف میں جا کے کام کرنا ہوگا تو ہاں آپ لائف کو بھی سامنے رکھے کر رہے ہوں نہیں اس کے بعد ہم نے کیا تھا سوال یہ بھی سوالوں میں یہ کہ زیادہ ٹائم بچے گا یہ کرنٹ ٹیکس آپ کا ہوم وقت تھا پھر اگلے دن میں نے اس کو ڈسکس کیا تھا یہ پڑھ لیں یہ کرتا ہوں بوٹ پہ اس کا مانگا نوٹ ہویا لیکن نوٹ نہیں پڑھا دیفر ٹیکس نکال لیتے ہیں بس question number 18 یہ پڑھ لیجی یہ کرتا ہوں ٹیکس نکال لیتے ہیں ٹیکس نکال لیتے ہیں نہیں ٹیکس نکال لیتے ہیں ٹیکس نکال لیتے ہیں ٹیکس نکال لیتے ہیں ٹیکس نکال لیتے ہیں ٹیکки ڈ都是 hasta… ٹیکس ڈ 은 측osium موسیقی 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 caring amounts اور یہ بھی چونکہ پہلے کر چکے میں وہیں سے آنسر اٹھا رہا ہوں بس اس میں right of use کی جب calculation کی ہوگی پھر اس کی redemption charge کی ہوگی تو جو اس کا باقی بچہ balance آ رہا ہے وہ 96 ہے اور lease liability کے وہ figure جو balance sheet کے لیے نکلتے یا جو صحیح closing balance ہے اس کا وہ 101.33 ہے leases کی calculation کی ہوگی اس سے ہی یہ figures نکلیں گی point number 5 میں کچھ کوئی asset liability نہیں ہے تو یہ penalty pay کرنے کی بات کی ہوئی ہے point number 6 میں کوئی asset liability gradually pay کی ہوئی ہے point number 7 یہ وہ پرانے return پہ اعتراض کیا ہوئے بس تو اب آتے ہیں اوپر point number 1 پہ کہ جن کے opening balances جن کے closing بناتے ہیں provian for bad debts کا opening balance دیا ہے assets بس اتنی تھے provian for doubtful debt میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کو liability کی list میں رکھیں گے تو سوال handle کرنا آسان لے گا opening balance کتنا ہے اس کا five point two eight ten provian for doubtful debt plus bad debt expense اس سے اوپر آ رہا ہے 12 minus right off اس سوال میں ہم نے assume کیا تھا کہ write off نہیں ہے کیونکہ ڈیٹا ہی نہیں تھا 10 ہے کیا بتایا رہے ہیں 10 ہے 10 ہے write off سوال میں نہیں تھا closing balance بھی نہیں تھا اور اس سوال کو current tax خلاتے پہ میں نے assume کیا تھا کہ closing یہ ہوگا پھر write off نہیں ہوگا تو بس یہی closing text base zero اسی طرح سے provision for gratitude اوپر دیا ہوئے opening balance point one میں 13 اس سے اوپر gratitude expense آ رہا ہے اور آگے چل کے gratitude paid آ رہا ہے ڈیٹا 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 نہیں نہیں میں نے لیابیلٹیز میں لکھا وہ جگہ خالی تھی بھر لی میں نے provision for gratitude کی tax base zero کیوں رکھی ہے یہ پوچھ رہے ہیں یہ 15 million کا balance pay closing آ رہا ہے pay ہو چکا یا ہونا ہے تو کل جب pay ہوگا تو deduction ملے گی ملے گی لیابیلٹی کی tax base ہوتی ہے caring amount minus جو کل کو deduction ملے گی تو 0 caring amount 15 minus جو کل کو deduction مل جائے گی 15 10 ڈیفرینس 4 1.72 96 12 101.33 15 Provision for Doubtful Debt Liabilities کی لائن دے رکھا ہے کیونکہ یہ ایک نیگٹیو ایسیٹ ہوتا ہے تو اس لیے لیابیلیٹی میں رکھیں گے تو کلکلیشن سوچنا کرنا آسان رہے گا اس میں بھی چونکہ دیفت ٹیکس لیابیلیٹی کا نوٹ نہیں ہے یہ کہا نہیں ہے کہ ہر ایک کالاگرلک ڈیٹی اے ڈیٹی اے تو پھر یہ کولم بنانے کی ضرورت نہیں ہے ٹیکس ریٹ ایک ہی ہے تو ایک ہی بار نیٹ کر کے نائن پوائنٹ اسی پہ میں لگا دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹی اے تھریٹی ٹو پرسنٹ تھری پوائنٹ ڈبل دیرو فائیٹ چل تھری بھی کافی تھا دو ڈیسمن تک رہ رہے ہیں سب لگنی ہے دیفر ٹیکس لیابیلیٹی کا بی ڈی دیا ہوگا ہے پوائنٹ ون میں سی ڈی نکال لیا بیلنس کریے ادھر آئے گا ٹو پوائنٹ ٹو سیون فائیٹ اور ایسی ٹیلی کرنے کے لیے بتا رہو آپ کو میں نے جب دیفر ٹیکس کا پی اینڈل میتڈ کر آئے تھا تو اس سوال کو بھی چھنا تھا اس کو بھی میں نے کیا تھا سوال پی اینڈل میتڈ سے دیکھئے تب دیفر ٹیکس کا کیا آنسر نکالا تھا یہی تھا تو پی اینڈل میتڈ ایک کلکلیشن ہے آئے ٹویل کا راستہ یہ ہے تو آپ نے یہی کرنا پی اینڈل میتڈ کب لگنا ہے جب مجبوری ہوگی اچھا چونکہ آپ کے سامنے میتڈ آگیا تو کیا ایسی مجبوری ہوگی کہ پی اینڈل میتڈ لگانا پڑے گا بیلنسیز ہی نہیں ہوں گے ایسٹ سیابیلیٹیز کی انفرمیشن نہیں ہوگی اور یہ کمپنی ایک آنس کے سوالوں میں ایک دفاع ہو چکا ہے اس لیے وہ میتڈ سکھایا ہے آپ کو ورنہ آئیس ٹویل کا میتڈ ہے اصل میں یہی ابھی تک کوئی مشکل پریشان نہیں چلیں اور آگے بڑھتے ہیں اچھا میں اس میں سوال لیول بڑھاتا ہوں کہ آپ کو اوپننگ بیلنس نہیں دیا ہوا ابھی تو دیا تھا نا اب لیول بڑھا لیتے ہیں اوپننگ بیلنس نہیں دیا تو کیا کریں یہ بھی کیا سوال اٹھاتے تھا کہ جلدی ہو جائے آپ پڑھئے کوئسٹن نمبر سکس کوئسٹن سکس پڑھ لیں سوال اٹھاتے تھا 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 پڑھ لیا دیفر ٹیکس دو ہزار انیس کا نکالتے ہیں لیکن اس میں میں پہلے آپ کو انیس کا کلوزنگ دیفر ٹیکس کر دوں گلکلیٹ پھر اس ویڈی کا بداؤں گا کیا کرنا دو ہزار انیس دیفر ٹیکس لییویٹی ٹیکس کیا کرتے ہیں کیا کیا ہے اسے سے سیئیویٹی ہے پینے نمبر بین میں پی پی ہی ہے کیرینگ اماؤں چونٹی فور پوائنٹ فائی میلین ڈی ہوئی ہے ٹیکس بیس یعنی ٹیکس کے مطابق ان کی اسی پوائنٹ میں تیسری لائن کے اینڈ پر ٹیکس ریٹن ڈاؤن ویلیو نینٹی پوائنٹ فائیو دی ہوئی ہے یہ سٹارٹ کی میں تو اینڈ کی چاہیے اچھا اس میں نا یہ دو فرق یاد رکھئے گا سوال میں آپ کو یا تو کوئی ایک پلانٹ بیلڈنگ ڈیٹا دے کے بتایا ہوگا کہ اتنے کا خریدہ تھا اس دن خریدہ تھا اتنی اس کی لائف ہے اس ایک ایسٹ کے سوال میں موجودگی سے کیرنگ اماؤنٹ بھی آپ کو اگر نکالنی پڑی ٹیکس بیس بھی نکالنی پڑی تو کیلکولیشنز چلانی پڑے اکاؤنٹنگ کی ڈیپشن ٹیکس ڈیپشن یا پھر پوری پی پی کی فگرز دی ہو سکتی ہیں جیسے اس میں آپ کو کہا ہے کہ سال کے شروع میں اتنا پی پی تھا اتنی ایڈیچن ہے اس میں ڈیپشن کیلکولیشن نہیں کر سکتے آپ کوئنڈ ون میں کہیں ڈیپشن کا ریٹ میتھڈ ایسا ہے کچھ ابھی جو سپرنگ سولہ کا سوال میں نے پورا کیا ہے جب آپ اس کا کرنٹ ٹیکس خولف کیا تھا تو اس میں بغیدہ ڈیپشن کیلکولیٹ کی تھی آپ نے ریمیننگ اوپننگ پہ پورا سال الگ لگایا تھا ایڈیشن پہ الگ کیا تھا تو یا تو سوالوں میں آپ کو ٹیکس بیس ڈیپشن کیلکولیٹ کر کر کے نکالنی پڑے گی یا پھر پوری کلاس کی بس ٹوٹل فگرز ہوں گی اس صورت میں ہمیں وہ پی پی کے سکیجول والا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو ابھی سپرنگ نائن میں دیا ہوا تھا اوپننگ ایڈیشن ڈیسپوزل ابھی ابھی ہم نے سپرنگ نائن کیا اس میں کیرنگ اماؤنٹ ٹیکس بیس ایک سکیجول سے لکھی تھی اکاؤنٹنگ کے مطابق سکیجول بنا ہوا تھا اوپننگ ایڈیشن ڈیسپوزل ڈیپریسیشن کلوزنگ اس کو کیرنگ اماؤنٹ کہہ دیا تھا اور ٹیکس والے کولم میں اوپننگ ایڈیشن ڈیسپوزل ڈیپریسیشن کلوزنگ اس کو ٹیکس بیس کے لیا تھا تو یہ سوالوں میں دو طرح سے آپ ٹیکس بیس کیرنگ اماؤنٹ نکال رہی ہوا کریں گے یا تو آپ سے اس سوال میں ڈیپریسیشن کیلکولیشن ٹیسٹ ہو جائے گی یا پھر اس طرح سے موومنٹ کی انفورمیشن اویلیبل ہوگی جیسے آپ کو اس میں اوپننگ بیلنس ایڈیشن ڈیسپوزل ڈیپریسیشن کلوزنگ اس سوال میں اس طرح چلنا پڑے گا کیوں کیونکہ ڈیپریسیشن کو کوئی ریٹ چھوڑی ہے کہ کیلکلیشن کریں تو اس میں سے دیکھئے کیا کیا پتا ہے آپ کو یہ پتا ہے نینٹین پوائنٹ ایڈیشن سیکس ڈیسپوزل میں ٹیکس کا کولم کر رہا ہوں نکالنا پڑے گا نکال لیتے ہیں کیا نکال رہا ہوں کیا کرنا چاہلے سے ٹیکس پرپوزز کیلئے کیلکلیشن کیلئی تاکہ اس کو ٹیکس بیس کہہ کے وہاں لکھ سکیں تو یہ کولم کر رہا ہوں گا کیا کیا اس میں ایڈیشن تھی ڈیسپوزل لکھنی ہے نا ڈیسپوزل کی کیا فکر لکھنی ہے جو ٹیکس پرپوزز کے لیے اس کی ڈیوی ڈیوی بنتی تھی نئی ڈیوی اس ٹرانزکشن سے ریلیٹڈ جو جو کچھ پتا ہے وہ دیا ہے اس سے کچھ جوڑ توڑ کر کے دیکھ رہے ہیں اس ٹرانزکشن سے ریلیٹڈ کیا کیا پتا ہے اکاؤنٹنگ کے اعتبار سے بکویری پتا ہے اکاؤنٹنگ کے اعتبار سے لاؤس پتا ہے ٹیکس کے اعتبار سے گین پتا ہے بس اب بتائیں یہ جاننا ہے کسٹ کیوں آجاگی جتنے کا بیچا بس یہ چاہیے تھا بوک ویڈیو پتا لاؤس پتا تو 3.4 کا بیچا ہوگا اب 3.4 کا ہی بیچا ہے اتنا گین آ رہا ہے تو 3.1 ہے تو اتنا گین آ رہا ہے تو یہ 3.1 نکالنا ہے یہ 3.1 اور کیا پتا ہے 15.4 یہ اس کی ٹیکس بیس آ رہی ہے یہ آئے بات سنیں پوائنٹ نمبر ون میں اور کوئی ایسے ٹیابیلٹی نہیں بس بھی تھی ہی تھا پوائنٹ نمبر ون ساری اگریزی پڑھ کے دیکھ لیں ان میں سے کسی بھی فگر پہ کوئی احتراز مشکل پرشانی دیکھلیف ہے تو پوچھیں ٹیکس پرپسز کے لیے کیلکولیشنز کی اور جو اس وقت کلوزنگ پی پی بنتا تھا بس اس کی ٹیکس بیس ہے پی پی کا کلوزنگ بیلنس ہماری بکس کے بطابے کیلکولیشنز پی پی کا کلوزنگ بیلنس اگر ٹیکس شگرز لی جائیں ٹیکس بیس پوائنٹ ونڈن پوائنٹ ٹو پروویین فور گریشتی یہ سٹارٹ کا بیلنس بتایا ہوا ہے دیورین دائیئر فردر اتنا بنایا یعنی گریشتی ایکسپینس بتایا ہوا ہے اور گریشتی پیڈ بتایا ہوا ہے تو گریشتی کی پروویین کا کلوزنگ نکال دیتے ہیں یہ پلاس مائنس سے جن کو سمجھ آتا ہو بریکٹ میں کر لیا کریں نہ سمجھ آتا ہو تو کاؤنٹ بنا لیا کریں اوپننگ پروویزن گریشتی ایکسپینس گریشتی پیڈ 4 پوائنٹ اور ٹیکس 0 پوائنٹ نمبر 3 یہ ایسا ایکسپینس ہے جس کی ڈیڈیکشن فیوچر میں جا رہی ہے رسرچ والا کل نصال کی طرح اس کو ہمیں احترامن ایسٹ کہنا پڑے گا کیڈنگ اماؤنٹ زیرو والا اور ٹیکس بیس جتنی کل کو ملنی ہے ڈیڈیکشن پوائنٹ 4 5 کو 3 سال پہ الاؤ کرنا ہے ایک تو یہ ہو گیا نا ایک تو کرنٹ ٹیکس میں ہو گیا باقی رہ گیا پوائنٹ 3 وہ ٹیکس بیس ہے پوائنٹ نمبر 3 اوکی پوائنٹ 4 بیٹ ڈیٹ 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 آف بتایا ہوا ہے بیٹ ڈیٹ ڈیٹ ایکسپینس بتایا ہوا ہے اور پرویجن کا اوپننگ بتایا ہوا ہے کلوزنگ نکال لیتے ہیں اوپننگ کتنا پوائنٹ 3 پلس بیٹ ڈیٹ ایکسپینس کتنا بیٹ ڈیٹ ڈیٹ و بیٹ ڈیٹ ایکسپینس پوائنٹ ایکسپینس جوہرک noget luc barn ڈیفرنس نائن پوائنٹ ون پوائنٹ 3 نیگیٹیو 4.75 نیگیٹیو 0.425 نیگیٹیو کتا 3.625 پوزیٹیو نیگیٹیو پوزیٹیو تو دی ٹیل بن جائیں گا 1.269 دوزار پندرہ کا ڈیفر ٹیکس ایکسپینس نکالنا ہے تو یہ آگیا یہ پندرہ 2019 کا یہ تو کلوزنگ دی ٹیل ہے تو صرف پاہنے ہی چل رہا اوپننگ چاہیے تھا پچھلے دو سوالوں میں دیا ہوا تھا اس میں نہیں دیا ہوا تو زیروزیم کرنے آپ کو اگر اوپننگ ڈی ٹیل ڈی ٹیل نہیں دیا ہوا تو یقیناً سوال میں ڈیٹا ہوگا کہ آپ واپس جائیں پچھلے سال اور پچھلے سال کا ڈی ٹیل ڈی ٹیل گیلگو لٹ گئے کریں ابھی دوزار اٹھا یہ جو میں نے سامنے کیلکیشن کی ہے دوزار انیس کی دوزار اٹھانہ کی کریں کیوں چاہیے دوزار اٹھانہ کیونکہ دوزار اٹھارا کا کلوزنگ نکالیں گے وہ انیس کا اوپننگ ہوگا تو پھر انیس کا اوپننگ کلوزنگ سے ڈی ٹیل ڈی ٹیل ڈی ٹیل نہیں ہے تو پھر سوال میں ڈیٹا ہوگا کہ آپ پچھلے سال کی ورکنگ کریں تو کریے ڈی ٹیل ڈی ٹیل ڈی ٹیلی ٹیل ڈی ٹیل ڈیٹا ہوگا چاہنےگ گا موسیقی 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 5.4 7.2 7.3 اب دوزار ہم درائفر تیکس بنائیں یہ بی دی 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 1.2 2.6 9 اس کو بیلیس کریں تو ہاں نہیں ابھی تک کو سر پر سمجھ جا رہا ہے بس یہ question چل گیا آپ سے باقی سواد میں کوئی مشکل اور مزید تیچ بیس کیلک کرنا مشکل ہو سکتی ورنہ question چل گیا یہی ہو جی اور آجائیں question 6 کے بعد کر لیتے ہیں ایکسپشن دے داتا ہوں باقی ایکسپشن ایکسپشن کی ٹھیکنٹ سکھاتا ہوں question 8 پڑھ لیں 8 پڑھ لیں شکریہ شکریہ بر Ramen یہ تو بھی نوت کرتے بھی ٹرین گزار دیا میرے حال میں آپسu کرسیڈن 8 پڑھ لگے پڑھ لیا کرسیڈ 8 2019 کا ٹرائل لیا اور اس میں بھی میں ڈیفر ٹیکس کیلکٹ کرتا ہوں تو دو ہزار انیس کے ٹرائل میں ڈیفر ٹیکس نام کی ایک لائن آت ہو رہی ہے چوتھی لائن یہ لائیبیلٹی ہے کہ ایسٹ ہے کیسے بتا تو یہ انیس کا ڈیٹیل ہے نہیں کلوزنگ ہے دو ہزار انیس کا نہیں کیوں وہ اپنی ہے ٹرائل میں آ رہا ہے تو ٹرائل میں ڈیفر ٹیکس تو ابھی آپ نے ریویلیشن تو پڑی نہیں ہے تو ڈیفر ٹیکس یا اوپننگ ہوگا یا کلوزنگ ہوگا تو یہ اوپننگ ہے یا کلوزنگ یہ کلوزنگ یہ اوپننگ ہے اس لیے اوپننگ ہے کیونکہ اس سوال میں ابھی ٹیکس تو اکاؤنٹڈ فور ہی نہیں کیونکہ ٹرائل میں پروفٹ بیفور انٹرسٹن ٹیکس آ رہا ہے ٹیکس کی ابھی اکاؤنٹنگ ہوئی نہیں اور اس سوال کی ریویرمنٹ ہی یہی تھی کہ پرپیر نیسیسی جنرین ایمٹی ڈیلیٹنگ تو انکم ٹیکس ابھی انکم ٹیکس کی اکاؤنٹنگ ہونی ہے کیسے پتہ ہونی ہے کیونکہ ٹرائل میں پروفٹ بیفور ٹیکس ہے تو ابھی ٹیکس کی اکاؤنٹنگ ہی نہیں ہوئی جب اکاؤنٹنگ ہوئی نہیں تو پھر ڈیٹیل اس وقت ٹرائل میں کلوزنگ نہیں ہے یہ اوپننگ دیا کلوزنگ نکال لیتے ہیں اس کے لیے ایسٹس لیابلٹیز 2019 کلیز داؤن کر لیتے ہیں کیا کیا ہے جی 2019 کا کر رہا ہوں گا جی ٹرائل سے ایسٹس لیابلٹیز جکھتے جاتے ہیں اچھا اس ٹیبل اور ورکنگ کا کیا کام ہے کیا کر رہے ہیں اسے ہم ڈیفر ٹیکس کلکلیٹ کر رہے ہیں ڈیفر ٹیکس تب ہی آئے گا جب ڈیفرنس آئے گا کچھ ایسٹس لیابلٹیز ایسے ہوں گے جو آپ کو نام سے پکا پتا ہوتا ہے کہ ان کی تو کیارنگ امون ٹیکس بیس برابر ہی ہوتی ہے یعنی اتنے وہ کومن ہیں کہ ان کو یہاں لکھ کے ٹائمز آئے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جیسے لون انویسمنٹس کیش انڈ بینک ان کی ٹیکس بیس کیارنگ امون کے برابر ہی ہوتی ہے تو ان کو یہاں لکھ کے ٹائمز آئے نہیں کریں لکھنا ہے تو لکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے سوچنے میں کیسے تو سوچنے میں کچھ میسی نہ کر جائے ٹھیک ہے سارے لکھ لیں لیکن کچھ نام ہتنے پکے پکے آپ کو یاد ہوں گے کہ ان کو لکھ کے یہاں ٹائمز آئے نہیں کریں لسٹ سے شروع کرتے ہیں ٹرائل بیلس میں ایسٹ ٹائبلٹیز سب سے پہلے لانگ ٹرم لون لونز انویسمنٹس ان کی کیرنگ امون ٹیکس بیس برابر ہی ہوتی ہے تو لکھو یہاں نہیں کیرنگ امون ٹیکس بیس برابر ہی ہونی ہے دیفرنسی نیانا دفعہ کریں گا ان کو کریٹرز ایکروڈ ایکسپینسز پریپیڈ ایکسپینسز ایڈوانس انکم ایکروڈ انکم ڈیٹر کریڈٹر اگر ان سے ریلیٹڈ آئیٹمز کی ٹیکسیشن کیش بیسز پہ ہے تو ان کی ٹیکس بیس زیدو ہوتی ہے ایکروڈ بیسز پہ ہے تو کیرنگ امونٹ ہوتی ہے ایک بات دوسری بات ایکروڈ بیسز پہ ہوتی ہے کیش بیسز پہ ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ ایکروڈ پہ ہوتی ہے جس جس کی کیش بیسز پہ ہوں گی بتایا ہوگا تو ان چیزوں کی بائی ڈیفالٹ ٹیکس بیس یعنی کیرنگ امونٹ کے برابر ہوتی ہے تو کرنڈیٹرز کی کیرنگ اماؤنٹ ٹیکس بیس برابر ہیں رفا کریں ان ارنڈ رنٹ انکم یعنی ایڈوانس رنٹ انکم اور اس کے لیے سوال میں بتایا ہوا تھا کہ رنٹ انکم کی ایش بیس اس پر تو ایڈوانس رنٹ کی کیرنگ اماؤنٹ آگئی سیکس تری سیلون فائی اور ٹیکس بیس لینڈ کی کسٹ آ رہی ہے ٹیکس بیس کسٹ ہی ہوتی ہے ایڈمن بیلڈنگ یہ سمجھاتا ہوں ایڈمن بیلڈنگ کی کیرنگ اماؤنٹ جو ٹرائل میں جو بکس میں ہو کیرنگ اماؤنٹ ہے ابھی آپ ہی لائن نہ لکھئے گا ایڈمن بیلڈنگ کتنی کیرنگ اماؤنٹ سولہ لگ ٹیکس بیس کتنی ہاں جی کیوں زیرو زیرو ٹیکس بیس کیونکہ ٹیکس والے اس کی کوئی دیڈکشن نہیں علاو کرتے پوائنٹ نمبر ٹو ٹیکس ایڈفورٹی ڈاز نوٹ علاو انی دیڈکشن پور ایڈمن بیلڈنگ تو ٹیکس بیس زیرو ٹیکس بیس زیرو ہوگی تو اس کے اوپر ڈیفرنس آئے گا ڈیفرنس آئے گا تو اس پر ڈیفر ٹیکس بننا چاہیے ٹیکس ایفورٹی ڈاز نوٹ علاو انی دیڈکشن تو اس کا ٹیکس افیکٹ ہی نہیں ہے اس پر ہوتی نہیں ہے ٹیکس سیویں کی اس پر ڈیفر ٹیکس بننا چاہیے اچھا ویسے بیرے خال میں تو آپ سارے کے ساری ساتھ چلی رہے ہیں سارے تو ڈرامی باز نہیں لگ رہے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے سب کو سمجھ آ رہی ہے گروپ میں بچے نے سوال پوچھا تھا مجھے اس بچے کے سوال سے یہ ریلائز ہوا کہ واقعی یہ تو معصولین کی باتیں ہو سکتے ہیں اوروں کو بھی مسئلہ ہو میں نے آپ کو ڈیفر ٹیکس کونسٹ بتایا تھا ٹائمنگ کا ڈیفرنس اور اس کی مثالیں وہ بیسک پانچ لے کے چلا تھا تو ان میں ایک ڈیپری سیشن کی مثال لی میں نے ایک مشین پھنٹالیس ازار کی ایک میں نے پریپیڈ انچورنس کی مثال لی ایک میں نے ایڈوانس رینٹ انکم کی مثال لی ایک ریسرچ کاؤس کی مثال لی اور ان کو ایک ایک کر کے میں نے دو سال تین سال میں چلایا اور یہ دکھایا کہ دیکھیں ٹائمنگ کا فرق تھا بس ہم ایک سال ایکس پھنس مان رہے تھے ٹیکس والے دوسرے سال اللہو کر رہے تھے ڈیپری سیشنلیس وال میں اکانٹنگ والے پندرہ ہزار پندرہ ہزار پندرہ ہزار کی ایکشنل مان رہے تھے ٹیکس والے ساڑھے بائی ہزار تیرہ ہزار ساڑھے نو ہزار تو ٹائمنگ کا ڈیفرنس کیوں کہہ رہا تھا میں اس کو کیونکہ ان ٹوٹل ہم بھی پنتالیس ہزار کی ایکشنل چارج کر رہے ہیں ٹیکس والے بھی پنتالیس مان رہے ہیں لیکن ڈیفرنٹ ائیرز میں ان ٹوٹل ہم بھی بیس ہزار کی انچوریس ایکسپنس چارج کر رہے ہیں ٹیکس والے بھی بیس ہی اللہو کر رہے ہیں یہ ٹائمنگ کا فرق ہے اس ٹین پر ڈیفر ٹیکس کریئٹ کیا تھا بچے نے سوال یہ پوچھا تھا کہ جب میں نے وہ پانچ مثالیں کرا لی اور اس کے بعد یہ والے سوال اس طرح کے کرانے شروع کر دیئے تو ان سوالوں میں یہ کیسے پتا چل رہا ہے اگلے پچھلے سال کا تو ڈیٹا ہی نہیں ہے تو یہ کیسے پتا کہ جو اکاؤنٹن کی ایڈیپشن کچھ اور ہے ٹیکس کی ایڈیپشن کچھ اور ہے ان میں کوئی ٹائمنگ ڈیفرنس ہے سوال سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے سوال جو سوال میں نے شروع میں بیسک مثالیں بتائی تھی ان بیسک مثالوں میں میں نے ایک پینتالیس ہزار مشین کی کاؤس لی اور خود ہی میں نے تینوں سال آپ کو کیلکلٹ کر کے دکھائے پندرہ ہزار پندرہ ہزار پندرہ ہزار اکاؤنٹنگ ڈیپیسیشن لی ٹیکس ڈیپشن ایک سال میں ساڑھے بائیس لی تھی ایک سال میں تیرہ لی تھی ایک سال میں ساڑھے نو لی تھی اب آپ کو تینوں سال کی پکچر نظر آ رہی تھی اور یہ پتہ چل رہا تھا کہ تینوں سال ملا کے ٹوٹل ہم نے بھی ایکسپینس پندہالیس ہزار ہی ڈیپریشٹ کیا ہے اور ٹیکس والوں نے بھی ٹوٹل پندہالیس ہی کی ڈیپشن علاو کیے لیکن ڈیفرنٹ پیٹرن سے تھی تو اس کو ٹائمنگ ڈیفرنس کہا تھا تینوں سال کی پکچر آپ کو نظر آ رہی تھی لیکن اب یہ سوال جو میں سامنے بورٹ پہ کر رہا ہوں اب اس میں آپ کو ڈیپریشن اکاؤنٹنگ کی اور دی ہے ٹیکس کی اور دی ہے تو یہ کیسے پتا کہ ٹائمنگ کا ڈیفرنس ہے تو یہ ایک سال کو دیکھ کے تو نہیں نظر آ جائے گا نا کہ ٹائمنگ کا ڈیفرنس دور ہو گیا ان چیزوں کو کونسیپچلی ہی یاد رکھنا پڑے گا بیٹ ڈیٹ ہے یہ کیوں ٹائمنگ ڈیفرنس ہے ہم ڈاؤٹ کو ابھی ہی ایکسپینس کہہ رہے ہیں جب کل وہی رائٹ آف ہو جائے گا تو ٹیکس فالے لاؤ کر دیں گے تو اس لئے بیٹ ڈیٹ ہے کونسیپچلی ہو جائیں گے تو یہ کچھ نام آپ کو ویسی حضم ہو جائیں گے ڈیپریسیشن ہو گئی یہ لیزز ہو گئی بیٹ ڈیٹ ہو گیا گریشٹی گریشٹی پہ کیوں ٹائمنگ ڈیفرنس ہے ہم آج بیسٹ اندازہ لگا کے اس کو اسپینس بنا رہے ہیں وہی کل پے کر دیں گے جب پے کر دیں گے تو ٹیکس فالے لاؤ کر دیں گے پروویینز کیوں اس کے اوپر ہم لوگ پروویینز اور رپیئر کیونکہ ہم نے ابھی بیسٹ ایسٹیمیٹ لگا کے اسپینس بنایا وہی کل پے کر دیں گے تو ٹیکس فالے لاؤ کر دیں گے تو اس لئے یہ وہ آئیٹمز ہیں جن کے اوپر کونسیپچلی یاد ہو جائے گا کہ ان میں کوئی ایشو نہیں ہے اس سوال پہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ مجھے تو یہاں کلیر نہیں ہو رہا کہ ٹائم ایڈ ڈیفرنس دور ہو رہا ہے یہ کونسیپچلی چیزوں کو حضم کر کے چلنا پڑے گا ایڈمن بیلنگ کو یہاں اگر میں نے لکھ دیا تو ڈیفرنس آ جائے گا اور اس پہ ریٹ لگ جائے گا کیا کونسیپچلی اس پہ دیفر ٹیکس بننا چاہیے کیوں نہیں جب اس پہ کوئی ڈیڈکشن ملتی ہی نہیں تو اس نے تو کوئی ٹیکس ہی نہیں بچا کے لینا تو اس لیے اس پہ ڈیفر ٹیکس نہیں بننا ڈیفر ٹیکس بنتا ہے کونسیپچلی کن پہ ایسی انکمز جن پہ ٹیکس لگتا ہے ہاں یہ بھی ایک اور بچے کا سوال تک روپے ہیں جنبی مجھے اس میں ایڈوسنس فیل ہو رہی ہو سکتا اور بھی لگاوں کو مسئلہ ہو پینلنٹی کرنٹ ٹیکس نکالتے ہوئے کیا کرتے ہیں ایڈ ویک کرتے ہیں تو ایڈ ویک کرنے سے ٹیکس پروفٹ زیادہ آ جائے گا تو ٹیکس بڑھ جائے گا تو بچے نے کہا کہ پینلنٹی سے ٹیکس بڑھ جاتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں پینلنٹی کا ٹیکس ایفرٹ نہیں ہے اصل میں آپ اس کا اگر پلس منس سوچیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ پینلنٹی ایڈ ہو رہی ہے اس سے ٹیکس پروفٹ بڑھ رہا ہے تو ٹیکس زیادہ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہو رہا ہم نے ساری کلکیشن شروع کہاں سے کیے اکاؤنٹنگ پروفٹ سے اکاؤنٹنگ پروفٹ نکالتے ہیں وہ پینلنٹی لیس ہوئی بھی تھی نیچے اس کو ایڈ بیک کر رہے ہیں ریورس کر رہے ہیں کہ نکلو تم یہاں سے شابش ادھر کے ذات نکلو تو اس کا افیکٹ ہتم کر رہے ہیں ٹیکس ایفیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ انکمز پر ٹیکس پڑھا کرتا ہے اور ایکسپینسز ٹیکس بچا کے دیتے ہیں تو وہ انکمز جس پر ٹیکس نہیں پڑھنا اس کا مطلب اس کا ٹیکس افیکٹ نہیں ہے وہ ایکسپینس جو allowed نہیں ہونا یعنی اسے ٹیکس نہیں بچا کے دینا ٹیکس والے نکال دیں گے نکلو شابشہ تو اس کا انکمز کا ٹیکس افیکٹ نہیں ہے تو اس میں یہ جو ایسی انکمز جن پر ٹیکس پڑھتا ہو لیکن کسی اور پیریڈ میں ان پر دیفر ٹیکس آئی ہوتا ہے ایسے ایکسپینسز جو allowable ہوں لیکن ان کی دیڈکشن کسی اور پیریڈ میں ملتی ہو ان پر دیفر ٹیکس بنتا ہے جیسے پچھلے سوال میں ایڈیوٹیزمنٹ پر کیوں بنا لیا تھا دیفر ٹیکس کیونکہ ہم نے ایک سال میں ایکسپینس ریکارڈ کیا ٹیکس والوں نے تین سال میں سیویں allow کرنی ہے تو اس کے دیفر ٹیکس تھا ایڈمن بیلڈنگ پر نہیں بننا چاہیے دیفر ٹیکس کیوں کیونکہ ٹیکس والوں نے اس کی دیڈکشن کو یہ allow کرنی ہی نہیں ہے یہ ٹیکس بچا کے دے ہی نہیں سکے گا admisible ہی نہیں ہے اس کی اس کا ٹیکس ایفیکٹ نہیں ہے like penalty تو اس پر دیفر ٹیکس بننا چاہیے لیکن اگر یہاں لکھ دیا تو بن جائے گا ایسے ایسٹس کو exception کہتے ہیں کہ ان میں taxable difference تو آ رہا ہے لیکن اس پر نہیں لگانا ریٹ یہ تھی exception جو میں نے آپ کو دیفر ٹیکس لائیبیلٹی میں اردو میں بات لکھائی تھی کہ ایسے ایسٹس جن پہ کسی بھی نام سے کسی بھی رستے سے ٹیکس والوں نے کوئی reduction نہیں دینی وہ exception ہے اور سوال میں آپ اس کو ایسے پہچانا کریں تو جب اس کے اوپر دیفر ٹیکس بنانا ہی نہیں ہے تو یہاں اوپر میں ٹیبل میں لکھوں تو اس کو یہاں نہیں لکھیں گے لیکن examiner کو کیا پتا کہ آپ سے skip ہوں گیا ہو سکتا ہے اس چیز کو show کرنے کا number ہو تو آپ اس ٹیبل کے نیچے لکھ دیں گے کہ admin building کو انہیں ignore کیا ہے کہ وہ exception ہے یہ ہے جو آپ شروع میں پوچھ رہتے ہیں تیسری ٹپ میں نے یہ لکھی ہوئی تھی کہ جو assets liabilities exception میں fall کیا کریں گی ان کو نہیں لکھیں گے ٹیبل میں نیچے بتا دیں گے اس ٹیبل کے نیچے کہ admin building exception تھی یہ ہوتی ہے DTL DTA کی exception DTA کی exception آپ کے لیول پہ ایک ہی ہوگی وہ government grant ہے تو DTL کی exception میں نے بتایا تھا وہ asset جس پہ tax follow نے کبھی بھی کسی بھی نام سے کوئی deduction allow نہیں کرنی وہ exception ہے اور اس کو ہم نے اس ٹیبل میں نہیں لکھنا کیونکہ اگر لکھ دیا تو tax base zero ہونے کی وجہ سے difference آ جائے گا rate لگ جائے گا اس process کے اندر وہ calculate ہو جائے گا اس کی لکھنا ہی نہیں ہے اس کو یہاں پر quer بھی کبھی بنائیں TEXT آگے ایکیپمنٹ ایکیپمنٹ کی کیرنگ اماؤنٹ ٹرائز میں جو آ رہی ہے وہ کیرنگ اماؤنٹ ہے کتنی سیکس تھرٹی ٹیکس بیس نکالتے ہیں اس کی یا تو ایکیپمنٹ کی آپ کو وہ ڈیپریسیشن ریٹ وغیرہ دیا ہوں تو کیلپولیشن کرنے لیکن اس میں پوائنٹ نمبر تھری میں انفرمیشن ہے ہم یہ انیس کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں انیس کی ٹیکس بیس چاہیے پوائنٹ نمبر تھری میں ہمیں کچھ ہنٹس اس طرح کے دیئے ہوئے ابھی میں نے یہ پچھلے زباد میں بھی کام کیا تھا سیکس تھرٹی یہ تو دیا ہوئے یہ نہیں پتا اور کیا کیا پتا ہے ٹیکس بیلڈ ڈیفرنس کب کا پتا ہے پچھلے سال یعنی سال کے شروع کا ٹیکس بیلڈ ڈیفرنس ان دونوں کا ڈیفرنس ہے اور ہمیں یہ فگر پر پہنچنا ہے ہمیں ان دونوں کا ڈیفرنس دیا ہوئے اگر یہ فگر پتا چل جائے تو اس ڈیفرنس سے مائنس کرتے یہ نکال سکتے ہیں اور یہ پتا چل گیا تو ہیچے آ جائے گے اور کیا کیا پتا ہے ڈیپریسیشن پتا ہے ون سیون ون سیونٹی ون ایٹی ایڈ ڈسپوزل کوئی نہیں ہے ایڈیشن کوئی نہیں ہے یہاں سے اوپر جائیں ٹیکسیبل ڈیفرنس کا مطلب ہے کہ کیریگ اماؤن زیادہ تھی کہ کیریگ اماؤن زیادہ تھی کیریگ اماؤن زیادہ تھی تو ٹیکس بیس اس کا مطلب کام تھی آٹھ لاکھ میں سے ڈیفرنس سال کے شروع میں ڈیفرنس سال کے شروع میں ڈو فورٹی ایٹ تھا مزید ڈیفرنس آ گیا دیکھیں ڈو فورٹی ایٹ تو پہلے ہی تھا اٹھارہ ہزار کو اور ڈیفرنس آ گیا تو اس میں سے ڈو سکسٹی سکس مائنس کریں تو یہ جانتا ہے لیکن اس طرح کرنا میں ہی تھے آپ کو انگراض نہیں کروں گا کہ کوئی اٹھارہ ایڈ کرنا ہے کہ مائنس کرنا ہے اس میں گڑ بڑ ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک ہے اس سے میں رہا تھا کہ اسی سے کے ساتھ اٹھارا اور کر گیا اس کے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی اسے کے ساتھ بھی اسے کہ اسے ٹیورٹھ پر دیر واقعہ اور کام ہو جائے گئے سری سکسٹی فور اور آگے بڑھتے ہیں ایکپنٹ سے آگے ہیں ڈیٹرز ڈیٹرز کی ٹیکس بیس کیرنگ اماؤنٹ برابر یہ ہوگی کریڈیٹرز ڈیٹرز پریپیڈ ایکسپینس ایکروڈ ایکسپینس ایڈوانس انکم ایکروڈ انکم اگر ان کی ریلیٹڈ آئیٹم کی ٹیکسیشن کیش بیسز پہ ہے تو ٹیکس بیس زیرو ایکروڈ بیسز پہ ہے تو ٹیکس بیس کیرنگ اماؤنٹ اور خاموشی ہے تو بائی ڈیفالٹ ایکروڈ بیسز یعنی بائی ڈیفالٹ ان کی ٹیکس بیس کیرنگ اماؤنٹ برابر اس لیے ڈیٹرز کو بھی نہیں لیف کرنا آگے پریپیڈ انشورنس سوال میں کہا گوا ہے کہ پریپیڈ انشورنس کیش بیسز پہ ادا ہو رہے جو ٹرائل میں آ رہی ہے وہ کیرنگ اماؤنٹ اور ٹیکس بیس ایڈوانس ٹیکس یہ تو خیرن دیں پیسی ٹیکس والوں کو دینے انٹرس ایسپینس یہ ایکسپینس ہے اور نیچے کوئی نیا مزید ایسٹ لیابیلٹی آ رہا ہو پیسے تو ٹرائل دیا ہوئے تو مزید کیا ہونا تھا لیکن پھر بھی تسلی کر لیتے ہیں نئی وہ یہ ہو گیا نا لگی لگی صرف anson دن گا لگی لگنم ست lifetime اوپننگ کان دبل سکس 5 2 1 6 5 0 اینٹری پوچھئے پارٹے میں ٹیکس ٹیکس پینس ریبیٹ دیفر ٹیکس کریٹ جو پیسے ٹیکس والوں سے لینے دنے ہیں وہ تو ویسے ٹیکس والوں کے ساتھ ہمارے ڈیلیں یہ ڈیفرنسز تو تو جو ٹیکس والوں سے لینے دنے والے پیسے ہیں وہ نہیں لانے لیں ان کی نہیں کیونکہ ٹیکس بیس ہوتی یعنی جو پیسے ٹیکس والوں کو ہی لینے ہیں انہی کی نہیں ہے ٹیکس بیس پر اگرہ ڈیفرٹ کی کیلیشن یہ تو ڈیفرٹ ٹیکس پر کالا ہے ہاں جی کوئی صرف پیر بنا کے نہیں وہ کالا کالا والا ٹیک ہے اوپر جو ٹیکس ایبل ڈیفرنس ہے ٹیکس ایبل ڈیفرنس کا مطلب ہے کہ ٹیکس بیس کم ہے ٹیکس ڈیفرٹ ٹیکس ڈیفرٹ ٹیکس اور زیادہ ہو گئی یہ کانٹنگ ڈیفرٹ ٹیکس تو ٹیکس بیس اور کم ہو جائے گی ٹیکس پرپوسز کے لیے ڈیفرٹ ٹیکس اور تیزی سے ہوئی ہے کلوزنگ بیلنس میں مزید ڈیفرنس آ جانا ہے تو ٹیکس ایبل ڈیفرنس اور بڑھ جانا ہے اچھا اب نہ اس میں اور لیول بڑھاؤں گا لیکن آپ اور پیٹس کر لیں تو پھر آپ کو کچھ معرفتی باتے بھی بتاؤں گا اگر آپ دو سوال کر دیں مہربانی اگر آپ دو سوال کر دیں مہربانی ہاں نہیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن کر دیں چھوٹے چھوٹے سوال ہے چھوٹے چھوٹے سوال چھوٹے چھوٹے سوال question number 10 پرانے پرانے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے پرانوں سے قدم جماتے ہیں پھر نئے پہ ہاتھ ڈال لے کے قابل ہوں گے question number 10 کر دیں ڈوزار چھے کا بھی ڈیفر ٹیکس کرنے کو کہا ہے سات کا بھی کرنے کو کہا ہے تو آپ کو پانچ بھی کرنا پڑے گا پانچ کو کرنا پڑے گا چھے کا اوپننگ نکالنے کے لئے دو ایسٹس ہیں question number 10 کر دیں اور question number 15 question 15 کر دیں اس میں ڈوزار گیارہ اور ڈوزار دس کا ڈیفر ٹیکس نکالنا ہے لیکن چونکہ بیلس نہیں ہے تو ڈوزار نو بھی کرنا پڑے گا ڈوزار داس اور ڈیفر ٹیکس نکال دیں دو دو لانگیں اس میں ڈو آسٹ ہے اس میں ایک آسٹ ہے اور ایک اور ڈاوٹ فالڈ نکال بس ان کی ریکوائرمنٹ question 10 کی تو ہے ہی وڑی ڈیفر ٹیکس ایکس paper question number 15 کی requirements اور ہے یہ آپ کرنے کے بعد پھر working سے ٹیلی کر پائیں گے so question number 10 دوزار چھے، دوزار ساتھ کا ڈیفر ٹیکس نکال دیں اور کوسٹن نمبر پندرہ دوزار دس اور دوزار گیارہ کا ڈیفٹ ایکس پیس نکال دیں کل اور مشکلیں لیول بڑھانے نا اس لیے پاؤں جم جائیں آپ کے تو پھر ہی کل والی بات ہوگی کوسٹن ٹین اور کوسٹن پندرہ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ